بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعاد وی لاغ میں خوش آمدید میں سعاد اللہ خان آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی جرنل اتھارٹی آف سیول ایوییشن کے حوالے سے ابھی کل جو ہے ایک سرکلر جاری ہوا ہے گاکہ کی جانب سے جس میں وزٹ ویزا اور فلائٹ آپریشن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اگست میں جو ہے انشاءاللہ وزٹ ویزا اور فلائٹ آپریشن جو ہے وہ بحال ہو جائے گا سب سے پہلے تو جو نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بسیکلی اس میں جو ہے اتھارٹیز نے تمام ائر لائنز کو جو ہے اڈریس کرتے ہوئے پیغام دیا ہے کہ جو لوگ بھی سعودی عرب میں داخل ہونا چاہتے ہیں ٹورسٹ ویزا ہولڈرز جو ہوں گے انہیں اجازت ہوگی مگر ان کے لیے بھی کچھ شرائط رکھی ہیں انہوں نے شرائط کیا ہے جی ایک تو یہ کہ وہ فلی ویکسینیٹڈ جو ہے وہ ہونے چاہیے ان کے پاس کرونا سرٹیفیکیٹ بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو توقلنا اپلیکیشن ہے اس پہ وہ ایزا گیسٹ جو ہے وہ ریجسٹرڈ بھی ہوں تاکہ انہیں سعودی عرب میں انسٹیٹیوشنل کارانٹائن جو ہے وہ پرچیز نہ کرنا پڑے لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سرکولر جو ہے پاکستان کے لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان انڈیا اور دیگر جو ممالک ہیں وہ بین کنٹری میں ہیں ان کے لیے یہ بلکل بھی نہیں ہے یہ صرف ویزٹ ویزا آن آرائیول اور ٹورسٹ ویزے والوں کے لیے ہے تو مزید میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ایک سرکولر مزید جاری ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مکمل ویکسینیشن پر سیاہوں کو اتوار سے سعودی عرب میں داخلے کی اجازت ہوگی اور یہ جو سرکولر جاری ہوا ہے بیسیکلی اس پہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے یکم اگست سے اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ یکم اگست سے یہ افیکٹیو ہوگا اور اس حوالے سے یہ جو ان کا آرٹیکل شائع ہوا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب کی وزارت سیاہت نے اعلان کیا ہے کہ وہ مسافر جنہوں نے ویکسین کی دونوں خوراکے لگوا لی ہیں انہیں کرنٹینہ کے بغیر مملکت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی اس کے لیے انہیں صرف اپنا ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ کی ضرورت ہو عرب نیوز کے مطابق مختلف ممالک سے تیش شدہ میار پر پورا اترنے والے سیاہ یکم اگست سے سعودی عرب میں داخل ہو سکیں گے وزارت سیحت کی جانب سے جمعیرات کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ افراد ہوں گے جنہیں مملکت میں منظور شدہ ویکسین کی دونوں خوراکے لگ چکی ہوں گی ان میں فائزر ایسٹرازینکا اور مرڈرنہ شامل ہیں سعودی عرب جانے والے مسافروں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ویکسین کی خوراک سے متعلق معلومات اس مقصد کے لیے بنائے گئے نئے الیکٹرونک پورٹل میں داخل کریں گے ان کا ڈیٹا توقلنا اپلیکیشن پر بھی ریکارڈ کیا جائے گا اور اسے مملکت میں دیگر جگہوں میں داخلے کے لیے دکھانا ہوگا اس حوالے سے یہ جو نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے اس میں بھی انہوں نے منشن کیا ہے کہ جو بھی وزیٹر متحدہ سعودی عرب میں داخل ہوں گے انہیں جو ہے اپنا ایک تو ریجسٹریشن کرنی پڑے گی توقلنا اپلیکیشن پر تو ایک تو یہ اچھی خبر ہے کہ پہلے تو جو توقلنا اپلیکیشن کے اوپر اندراج ہو رہا تھا وہ جو ہے وزیٹرز کی اس میں آپشن نہیں تھی مگر اب توقلنا اپلیکیشن کے اوپر وزیٹرز کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک کولم بنا دیا ہے کہ جو لوگ وزیٹ ویزا آن آرائیول لے رہے ہیں یا ٹورسٹ ویزے پر جا رہے ہیں وہ توقلنا اپلیکیشن پر جو ہے اپنا ریکارڈ لازمی اپ ڈیٹ کریں گے واضح رہے سعودی عرب کی جانب سے ملک سے سیاحت کے فروغ کے لیے انچاس ممالک کے شہریوں کو آن لائن سیاحتی ویزے جاری کیے جا رہے تھے جبکہ یورپی ممالک کا مشترکہ ویزے رکھنے والوں کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ کے ویزے رکھنے والوں کے لیے آن لائن آن آرائیول ویزا سہولت فراہم کی گئی ہے تو جن لوگوں کے پاس امریکہ کے ویزے ہیں اور برطانیہ کے ویزے ہیں اگر وہ سعودی عرب کے لیے ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ویزا آن آرائیول ملے گا اور جو یورپی ممالک ہیں جو ان کے پاس مشترکہ ویزے ہیں رکھنے والے تو انہیں بھی ویزا آن آرائیول دیا جائے گا آن لائن ویزے کی سہولت میں پاکستان بھارت بنگلہ دیش اور انڈرنیشیا کے علاوہ باز افریقی ممالک شامل نہیں ہیں تو یہ ایک گاکا کی جانب سے سرکولر تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن بحال ہو جائے گا تو انشاءاللہ امید اچھی رکھنی چاہیے فلائٹ آپریشن جلد بحال ہو جائے گا مگر فلوقت یہ جو سرکولر ہے یہ صرف جو ہے فارنرز کے لیے ہے جو بین ممالک ہیں ان کے اوپر یہ ہے یہ لاغو نہیں ہوگا میری ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو پراپر ٹائم پر ملتے رہے اللہ آپ کا حامی و ناصر و السلام